بیٹی سے چھر کھانی کا ویروت کرنے پر دبنگو نے ماں پر کیا حبلہ ایک آروپی گرفتار مصفر برزلہ کے کالی تھانا چھتر کے دامو درپڑ ہاؤسنگ بورٹ کالنی ایک علاقے میں دبنگو دوارہ بیٹی سے چھر کھانی کا ویروت کرنے پر ماں پر گراسر سے حملہ کر گھائل کر دینے کی گھٹنا سامنے آئی ہے معاملے میں گھائل محلہ کے پتری کے بیان کے آدھار پر دو یوکوں پر ٹیس درز کرائے گیا ہے وہی آروپیت ساکر خان کو گرفتار کیا گیا ہے پریتہ نے کانٹی پولیس کو دیے آویدن میں بتایا کہ ساکر و سدام اس پر بڑی نیت رکھتے تھے پریتہ کے گھر میں جبرن آ کر چھت پر بیٹھ جاتے تھے اس کا ویروت کرنے پر پیتہ کے ماں کو گراسر سے کاٹ کر بڑی طرح گھائل کر دیا وہی حملے کے بعد سدام لگو دو لاکھ روپے کا گہنہ اور نغت لے کر سپرائل گیا اور پیتہ نے لڑکی کو ادوا کرنے کی دھنکے بھی دی رہیل مہلا کا نیزیت پتان میں علاست چل رہا ہے وہی کانٹی پولیس مامنے کی جات نہیں چکنی ہے میں صبح سارے چار بجے کی ہے میں اپنی ماں والے روم میں سو رہی تھی اور میری ماں کیونکہ سوبریں اٹھ جاتی ہے تو وہ مطلب اٹھ چکی تھی اور میں سو ہی رہی تھی اس وقت پر تو جب مجھے گھر میں سمان سب گرنے کی آواز آئی اور مطلب چلانے کی بھی آواز آئی کھڑے تھے ایک کا نام ساکیر دوسرے کا نام سب دام ٹھیک ہے وہ دونوں بھائی ہے میرے گھر کے ساتھ گھر بعد ان کا گھر ہے پیتہ کا نام انس کے جہانگیر ہے وہ آٹھ بھائی ہے چار بہن ہے وہ ٹھیک ہے اس کی بات کیا ہے جیسے میں نے دیکھا اس کو تو مجھے سمجھ میں نہیں ہے کہ میں کروں کیا لیکن پھر بھی میں نے پورا کوشیز کیا تب تک جو دوسرا لڑکا تھا وہ مجھ پہ اٹیک کرنا چاہا ٹھیک ہے تو مجھ پہ اٹیک کرنا چاہا رہا تھا ٹھیک ہے اس کی بات کیا میرا تو مطلب بلڈ میری ممی کا اتتا زیادہ نکل چکا تھا سر کی کہ مجھے دیکھ کر مطلب اتتا زیادہ گھبرہ ہاتھ ہو رہی تھی کہ میں کیا کروں لیکن پھر بھی میں نے کسی کسی طرح دوسرے جو لڑکے کو ہے دھکا مار کے ہٹایا تو وہ جو گیرا نا تو وہاں سے وہ میرا جو بھی بیگ ویگ تھا جس میں پیسے یہ سب چیز تھے پہ ایسے کٹ کیا ہے پورا اچھے سے یہاں مارا ہے تو مطلب اس کو تو مجھے لگا کہ میں ہوا مر چکی ہے تو میں نے اپنی روم کا گیٹ اندر سے بند کیا اور پھر میں بھاگی باہر پھر میرے پروز میں رہتی ہیں ایک آنٹی ہے ان کو میں نے آواز دیا ان کے دو بیٹے وہ دونوں آئے ہلپ کے لیے اس کے دو لڑکا روم میں ہی بند تھا جب وہ دیکھا کہ اس کے پاس کوئی چارہ نہیں ہے تو وہ پورا مافی وافی مانگنے لگا وہاں پہ آنٹی لوگ بھی بیٹھی تھی وہ لوگوں نے بھی یہی چیز دیکھا ہے کہ وہ پروپر مافی مانگ رہا تھا کسی طرح کہ ہم کو ماف کر دو ہم سے گلتی ہو گیا ہم ہوس میں نہیں تھے یہ تھا وہ تھا اس کا انٹینشن سر یہی تھا کہ وہ میں ساتھ کچھ گلت کرتا میرے گھر سے سمان چوڑی کرتا اور وہ چپ چپ نکل جاتا لیکن اس کے ہاتھ لگ گئی میری ماں کیونکہ میری ماں صبح ہی اٹھ جاتی ہے اس تمہچار کے پرائیو جک ہیں آسر ہوسپیٹل ملٹی سوپر اسپیسلٹی ہوسپیٹل جورنگ چھپرا مین روڈ مزفر پور یوک انٹرنیشنل سکول سی بی ایس تی کریکولم کلاس نرسری سے ٹن تک جے پی گروپ کیمپس اوٹ متیہاری روڈ نیر درگاستان مزفر پور سی بی ایس تی